بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اسٹری آج ہم شروع کریں گے محمد بن قاسم جب ہندوستان آیا اس دن سے پاکستان کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے محمد بن قاسم کو کس نے بھیجا کون کون سے سوال اس کے ریلیٹڈ کمیشن کے ایکزیم میں پوچھے جا سکتے ہیں سارے ہم ڈسکس کریں گے محمد دن قاسم صاحب جو تھے وہ بنو میہ کے ٹینیور میں ہندوستان آئے بنو میہ کے بارے میں میں آپ کو پہلے پڑا چکا ہوں بنو میہ کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہاں گئن ہم تھوڑا سائی سے ڈسکس کر لیتے ہیں امیہ ڈین ایسٹری جی سے ہم نے کہا تھا یہ چھ سو اکسٹھ میں شروع ہوئی اور یہ سات سو بچاس تک چلے گی حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امیر ماویہ نے اس کی بنیاد رکھی چھ سو اکسٹھ ایڈی کے اندر سات سو پچاس تک چلے گی اس کے بعد پھر بنو عباس شروع ہو جائے گا اس کی بنیاد کس نے رکھی حضرت امیر ماویہ نے رکھی حضرت امیر ماویہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی پہلے خلیفہ یہی تھے بنو عباس کے ان کے بعد پھر یزید بنا یزید ون جس کے دور میں واقعہ کربلا ہوا یزید کے بعد ماویہ سیکنڈ پھر بنا مروان کون بنا جی مروان مروان کے پھر آگے دو بیٹے ایک کا نام عبدالملک ایک کا نام عبدالعزیز عبدالملک اور عبدالعزیز عبدالملک کے آگے پھر چار بیٹے ہیں نمبر ون لیکھیں ولید بن عبدالملک نمبر دو سلیمان بن عبدالملک نمبر تین یزید بن عبدالملک یزید سیکنڈ بھی کہتے ہیں اسے نمبر چار حشام بن عبدالملک یہ چار جو ہے نا بیٹے بنے تھے اس کے جو ایک کے بعد دیگرے خلیفہ بنیں گے بادشاہ بنیں گے عبدالملک کے چاروں بیٹے دیکھیں اب ذرا دیکھتے ہیں حقوبت عزت عمیر مابیہ کے پاس آئی ان کے بیٹے یزید کے پاس پھر مابیہ سیکنڈ کے پاس پھر مروان کے پاس مروان سے ان کے بیٹے جو عبدالملک تھا ان کے پاس گئی عبدالملک کے بعد ولید کے پاس آئی ولید کا جو ٹنیور ہے وہ ہے یہ ہمارے پاس سات سو پانچ سے لے کے سات سو پندرہ ایڈی تھا یہ ٹنیور ہے جی ولید کا اسی کے دوران کہیں پہ سات سو بارہ بھی آئے گا کیونکہ ہندوستان میں جب محمد بن قاسم آیا دو سال کون سا تھا سات سو بارہ تھا کس کے دور میں آیا ولید بن عبدالملک کون سی ڈینسٹی تھی بنو میا کی ڈینسٹی تھی ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان حکومت میں آئے گا سلیمان کے بعد ان کا قزن تھا جی عبدالعزیز کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز پانچوں خلیفہ بھی کہتے ہیں جسے ہم پانچوں خلیفہ بھی کہتے ہیں عمر سانی جسے کہتے ہیں عمر سانی تو سلیمان کے بعد یہ عمر بن عبدالعزیز حکومت میں آئے گا پھر یزید آئے گا پھر حشام آئے گا آخری جو حکمران تھا بنو میا کا وہ مروان سیکنڈ تھا سات سو پچاس کے اندر ابباسین سے حکومت چھن لیتے ہیں بیٹل آف زعب کے اندر بیٹل آف زعب کے اندر نکھلے ذرا بیٹل آف زعب کے اندر جو کہ سات سو پچاس ایڈی میں ہوئی اس میں جو ہے نا ابباسی حکومت چھن لیتے ہیں امیہ سے پھر ابباسین کی سلطنت چلے گی سات سو پچاس سے لے کے بارہ سو اٹھاون تک پھر وہاں سے منگول آ جائیں گے تو یہ اس طرح کا تھوڑا سا سینیریو بنے گا تو یہ جو ولید صاحب ہیں آج اس کے دور کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کریں گے کیونکہ اس کے دور میں محمد بن قاسم اندوستان آرہا تھا تو ولید صاحب کیا کرتے ہیں پلان کرتے ہیں پوری دنیا کو فتح کرنے کی ولید صاحب پلان کریں گے پوری دنیا کو فتح کرنے کی یورپ کو بھی افریقہ کو بھی اپنے بہترین جنرنیل یہ ایک اٹھے کر کے بھیجی گا تو یہ میں ریز کرتا ہوں میری تھوڑا سا آپ کو کنسپٹ سمجھا گیا ہوگا تو ولید کو ہم شروع کریں گے جسے میں ریز کرتا ہوں جو ولید کون سی ڈینسٹی کا حصہ تھا جی بنو بیہا کا حصہ تھا بنو بیہا کا لینا ولید بن عبدالملک اس کا ٹینیور ہے جی سات سو پانچ سے لے کے سات سو پندرہ اے ڈی تک ہے اس کا ٹینیور سات سو پندرہ سے سات سو سات سو پانچ سے سات سو پندرہ اے ڈی تک ہے اس کے بہترین جنرنیل میں سے کچھ کا نام میں آپ لکھتا ہوں جی نمبر ایک لکھیں جی حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف حجاج نے اس کے باپ کے بھی خدمت کی حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف جو کہ اس وقت بسرا کا گورنر تھا جو کہ اس وقت بسرا کا گورنر تھا آج کل بسرا عراق میں ہے عراق میں ہے اس کے ساتھ ایڈ کریں جی محمد بن قاسم اسے ہندوستان پہ عملہ کرنے کے لئے بھیجا جائے گا کہاں پہ ہندوستان پہ عملہ کرنے کے بعد ہندوستان کے بعد اس لئے چائنہ پہ عملہ کرنا ہوتا ہے اور نیکس ہے جی ہمارے پاس موسیٰ بن نزیر موسیٰ بن نزیر یا موسیٰ بن نزیر اسے بھیجا گیا تھا افریقہ کے اوپر افریقہ کے اوپر افریقہ کے جتنی بھی فتو آتے ہیں وہ موسیٰ بن نزیر کے سر ہیں اس کے بعد نیکس ہے جی مرفض تارک بن زیاد تارک بن زیاد اور نیکس ہے جی مرفض کتیبہ بن مسلم کتیبہ بن مسلم تارک بن زیاد کو یورپ پہ یورپ پہ عملہ کرنے کے لئے بھیجا گیا کتیبہ بن مسلم کو وستی ایشیا جسے ہم سینٹرل ایشیا کہتے ہیں جسے ہم سینٹرل ایشیا کہتے ہیں وستی ایشیا کو پہ کو کتیبہ بن مسلم کتیبہ بن مسلم میں اوپر تک جانا تھا رشیہ تک تو ورلڈ میپ میں آپ کو پڑا چکا ہوں ایک دفعہ پھر میں بنا دیتا ہوں شارٹ سا یہاں تک آپ کو سالی سمجھا گئے بہترین جنرل سے برید کی جنہیں وہ کیا کرے گا پوری دنیا کو فتح کرنے کے لئے بھیجا گیا دیکھیں بسرا میں تو اجاز بنیوں سے بیٹھا ہوں ہندوستان کے لئے محمد بن کاس سے افریقہ کو فتح کرنے کے لئے موسیٰ بن نزیر پھر تارک بن زیاد یورپ کی طرف بھیج دیا گیا اور کتیبہ بن مسلم وستی ایشیا سینٹرل ایشیا کی طرف بھیجا گیا اب تھوڑا سا میں میپ بنا لیتا ہوں آپ بھی بنا لیں یہ ہمارے پانچوں ہیں جی یہ ہمارا پاکستان ہے یہ ہمارا پاکستان ہے پاکستان کے ساتھ یہ بنانے ذرا یہ ہمارے پاس انڈیا ہے یہ انڈیا ہے ورلڈ میں میں آپ کو ہمارے پاس ایران ہے ایران ایران کے ساتھ یہاں پہ ملک ہوا کرتا تھا شام ملک شام دمسکہ سنگہ بسرا بھی یہی پہ تھا آج کل تو یہ ایک ملک ایران کے بھی بن گیا ہے اس وقت نہیں تھا یہاں آپ کو پتا ہے ہمارے پاس یہ سعودی عرب سے سارا سعودی عربیا یہ مدینہ یہ مکہ یہ ہمارے پاس یہ اردن اور یہ سارا ہمارے پاس افریقہ ہے ایجپٹل یہ سارا میں اپنے میں وہ کروا چکا ہوں یہاں ہمارے پاس آپ کو بتا ہے افغانستان ہے افغانستان شام اوپر تر چلا جائے گا یہ درمیان میں عراق بھی موجود ہیں تو یہاں سے اوپر شام سے اوپر یہ آپ کا یورپ آپ کو بتا ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے ہمارے پاس یورپ موجود ہے سارے کا سارا ہمارے پاس یورپ موجود ہے تو یہ محب کا آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سارا پانی ہے یہ پرشل گالف ہے یہ ہمارے پاس سارا اس طرح سے ہمارے پاس کچھ محب بنے گا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے محب بنے گا تو ہوا کچھ محب آپ کو نظر آرہا ہے میں ایک منٹ کرلوں ہوا کچھ یوں کہ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ولید نے کہا کہ میں پوری دنیا کو فتح کر رہا ہوں ولید کدھر بیٹھتا تھا ولید یا شام میں بیٹھتا تھا دمشکس دمشک ان کا کیپٹل تھا اگر پوچھا جائے آپ سے بنو مہیا کیپٹل کونسا تھا جی بنو مہیا کیپٹل کیا تھا دمشک تھا دمشکس شام میں یہ بیٹھتے تھے یا ان کا کیپٹل تھا آس پاس کے سارے لکے ان کے انڈر تھے تو انہوں نے بھیجا جاج بن یوسیف اور محمد محمد بن قاسم کو ہندوستان کی طرف ہے جاج بن یوسیف بسرا کا گورنر تھا اسے کہا آپ ہندوستان کی طرف کسی کو بھیجو تو اس نے اپنے بتیجے کو اس نے اپنے بتیجے محمد بن قاسم کو ہی بھیج دیا محمد بن قاسم کو ہم کیا کرتے ہیں دی اینڈ پر ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ جو باقی تین ہیں انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں باقی جو چار ہیں موسیٰ بن نزیر کو بھیجا گیا افریقہ فتح کرنے کے لیے موسیٰ بن نزیر کو بھیجا گیا افریقہ فتح کرنے کے لیے افریقہ سارا کس نے فتح کیا موسیٰ بن نزیر نے کیا یاد رکھیے گا سوال بنے گا کیا افریقہ کو فتح کرنے کے لیے اسے بھیجا گیا تو موسیٰ بن نزیر کو بھیجا گیا افریقہ کو فتح کرنے کے لیے اب افریقہ کے اندر ایک ٹرائب موجود تھا جسے ہم بربر ٹرائب کہتے ہیں نارت افریقہ میں جو آج کا آپ کا ماروکو تونیسیا الجیریہ یہ والا جو علاقہ ہے یہ میں آپ کو میں کروا چکا ہوں یہاں پہ ایک ٹرائب آباد تھا جسے کہتے ہیں بربر ٹرائب بربر ظلم اور بربریت اتنے وحشی تھے ظالم لوگ تھے وہ زندہ کاٹ دیا کر دے تھے لوگوں کو اس لیے انہیں بربریت کا لفظ وہی سے نکلا ہے بربر ٹرائب سے پوچھا بھی گیا پہ پر میں کہ جو بربر ٹرائب تھا یہ افریقہ میں کون سی جگہ پر نارتھ ویسٹ میں نارتھ ویسٹ والی سائیڈ میں بربر ٹرائب تھا ہمارے پاس تو یہ تارک بن زیاد کا قبیلہ یہی تھا بربر ٹرائب تارک بن زیادہ قبیلہ کون سا تھا جی بربر ٹرائب تھا جی بربر ٹرائب تو یہ نے بربر ٹرائب کو کیا موسیٰ بن نزیر نے انہیں کے اوپر فتح حاصل کی اور ان کے پھر کمانڈر بنایا تارک بن زیاد کو اور انہیں کہا کہ یہ مہاروکو سے اوپر سپین کی طرف جورپ میں چلے جائیں یہ ماروکو سے نیچے سے ماروکو کے سپین کی طرف چلے گئے جب لے تارک جبرالٹر میں جب یہ پہنچا تارک میں نے زیاد اس نے وہاں کشتیاں جلا دی اور پھر یورپ کو فتح کرنا شروع کر دیا تو تارک میں نے زیاد کو یورپ فتح کرنے کے لیے کون سے سال میں بھیجا گیا سات سو گیارہ سات سو گیارہ سی ای وہ آپ کو کہے یا اے ڈی کہے ایک ہی بات ہے سی ای کہے یا اے ڈی کہے ایک ہی بات ہے تو سات سو گیارہ کے اندر بھیجا گیا ہے سوال پوچھا گیا سات سو گیارہ سی ای کا اپشن اس نے ایک دفعہ دیا ہوا تھا سی ای اور اے ڈی اے کی ہی ہے بی سی اور بی سی اے کی ہی ہے اس طرح سے جو نے تارک میں نے زیادہ جورپ کی طرف چلا گیا موسیٰ بن نوزیر افریقہ کو فتح کر رہا ہے اور سنٹرل ایشیا یہ ہم نے افغانستان کے اوپر یہاں جہاں ہم نے سنٹرل ایشیا بنایا تھا آپ کو بتایا ہے سنٹرل ایشیا ترکمانستان اوزبیکستان کزاکستان یہ سارے ملک ہم نے سنٹرل ایشیا میں آئیں گے تو کتابہ بن مسلم ادھر چلا جاتا ہے تو فتحات چل رہی ہوتی ہے اس طرح محمد بن قاسم ادھر اندوستان آیا ہوا تھا فتحات چل رہی تھی لیکن ہوا یہ کہ ولید بن عبد الملک سات سو پندرہ میں مر گیا ولید بن ملک ولید بن عبد الملک سات سو پندرہ میں بیمار ہوا اور وہ مر گیا اس کے بعد اس کا بھائی اگلا جو بھائی تھا وہ سلیمان تھا سلیمان بن عبد الملک کیا بنا جی حکمران بنا خلیفہ بنا سلیمان اپنے بھائی سے جلتا تھا تو اس نے کیا کیا سب سے پہلے جو اس نے پروجیکٹ شروع کیا دنیا کو فتح کرنے کے سب سے پہلے وہ آ کے انہیں بند کر دیتا ہے ان ساروں کو وہ واپس بلائے گا اور بلا کے کیا کرے گا جیل میں جو اینجی قید کر دے گا اور مروا دے گا ساروں کو کیا کرے گا جو بلائے گا اور بلا کے انہیں قید کر دے گا ان میں سے صرف جاج بن یوسیف تعلی مر گیا تھا جاج بن یوسیف سات سو چودہ میں فوت ہو گیا تھا سات سو چودہ کے اندر جاج بن یوسیف فوت ہو گیا تھا اس کے بعد ہم یہ محمد ملک قاسم کو تم ڈٹیل میں دیکھیں گے نا موسیٰ بن نوزیر یہ افریقہ ساری فتوات کس کے نظر کون کراتا جی موسیٰ بن نوزیر تو موسیٰ بن نوزیر کو بھی واپس بلوایا گیا اسے جو انہیں پہلے قید میں کیے ڈالا گیا پھر اس کے پر جرمانہ لگایا گیا جرمانہ لگا کے جب یہ جرمانہ نہیں ادا کر پایا تو پھر کہا یہ جاتا کہ اسے بھیک منگوائی جاتی ہر روز دو شورتے اسے بیڑیوں میں باندھ کے لے جاتے خانہ کعبہ کے باہر جا کے اسے بٹھا دیا جاتا یہ وہاں سارا دن بیٹھ کے مانگتا جو پیسے جمع ہوتے اس سے وہ پھر کر دا چکاتا رہا اس طرح سے جو انہیں موسیٰ بن نوزیر جیسے ایک عظیم جرنیل جس نے پورا افریقہ کو فتح کیا اسے جو انہیں ضرور خوار کر کے ایک بہت بری طرح سے موت دی گئی اور یہ بیچارہ سات سو سولہ کے اندر فوت ہو گیا سات سو سولہ میں فوت ہو گیا اور یہ حجاز میں دفن ہے موسیٰ بن نوزیر حجاز میں دفن ہے یہ سات سو سولہ کے اندر فوت ہوا کب فوت ہوا جی سات سو سولہ کے اندر اس کے بعد تارک بن زیاد کی باری آگئی تارک بن زیاد کو بلایا گیا لاکہ اسے جیسے ہی تارک بن زیاد واپس آئے یہ سلیمان کر رہا ہے سارے کام واپس بلوان دے کہ بھیجا کس نے ولید نے واپس کس نے بلوان کے مارا ہی نہیں ولید کے بھائی سلیمان نے تو طارق بن زیاد کو واپس بلایا گیا طارق بن زیاد کو بھی پہلے جیل میں ڈالا گیا اس کے بعد پھر ایک بھاری جرمانہ لگایا گیا تو اس نے طارق بن زیاد نے اپنی جو باقی زندگی ہے ساری وہ بینت مضبوری کر کے گمنامی کی زندگی گذاری اور وہ ساری زندگی جو باقی دن تھے اس میں وہ اپنا کرزہ ہی اتارتے رہے جو گوربنٹن لگایا تھا سلیمان نے لگایا تھا اس طرح طارق بن زیاد جو گیا تھا جورب کی طرف کون گیا تھا طارق بن زیاد گیا تھا طارق بن زیاد بھی سات سو بیس کے اندر اپنی موت مر گیا علیہ کچھ عرصہ قید میں رہا پھر اس کے بعد یہ جو ارکرزہ طارق بن نامی کی شبکل میں یہ رہا اور دمشق میں ہی یہ کئی پہ دفن ہے یہ کامی دفن ہے جی شام کے اندر دفن ہے اس کے بعد کتابہ بیر مسلم کتابہ بیر مسلم کو واپس بلایا گیا یہ سنٹرل ایشیا فتح کر چکے تھے سارے کسارا انہیں واپس بلایا گیا تو انہوں نے بغاوت کر دی یہ واپس نہیں آئی انہوں نے بغاوت کر دی انہیں خطرہ تھا کہ کہی مجھے مروانہ دیا جائے انہوں نے بغاوت کر دی اور اپنی حکومت دیکلیر کر دی کہاں سنٹرل ایشیا کے اندر ہی ہے لیکن پھر ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کروا دی گئی کس نے؟ سلیمان نے پھر ان کے خلاف بغاوت کروا دی آروی میں اور انہیں بھی قتل کر دیا گیا سات سو پندرہ کے اندر سینٹرل ایشیا میں کتابہ بل مسلم تھے سینٹرل ایشیا میں کتابہ تھا کتابہ بل مسلم انہیں بھی سات سو پندرہ کے اندر قتل کروا دیا گیا اور یہ اوزبکستان میں فرغانہ میں دفن ہے کہاں دفن ہے یہ اوزبکستان کے اندر فرغانہ میں دفن ہے جی کتابہ بل مسلم تو اس طرح سے جو مسلمان ہی روز تھے انہیں جو انا صرف اپنی انا اور زد کی وجہ سے بھائی نے ہی کیا کر دیا برباد کر دیا میں اس لئے اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اتنا نقصان مسلمانوں نے پہنچایا اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا مجھے اس کا خواب تھا پوری دنیا کو فتح کرنے کا اس کے اپنے بھائی نے برباد کر دیا اب ہم ڈسٹس کریں گے ذرا حجاج کو اور محمد من قاسم کو کیونکہ اصل جو سٹوری ہے وہ ہم نے انہی کی کرنی تھی نہیں سی انڈوکسان کیسے شروع ہوگی یہ باقی کے بھی سوال بنتے ہیں کوئی نہ کوئی سوال پوچھا گیا ہوتا ہے اس لئے میں نے آپ کو کروا دیا ہے یہ مجھے ریز کرنا پڑے گا جی محمد بن قاسم کی ایڈنگ دیندی محمد بن قاسم صاحب جو تھے یہ سکفی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کبیلہ کونسا تھا ان کا سکفی 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 قبیلہ ابو عبید سکفی یا پھر مختار سکفی تو یہ محمد بن قاسم کا ٹرائب بھی دو چکلے کا ہے سکفی جو تھا یہ کلاکا رہنے والا تھا جی میں نے آپ کو پولایا اسلامیات میں هذه کا رہنے والا تائف کا پوچھا گیا اوی بر میں کہ محمد بن قاسم کی بستی کا نام کیا تھا تائف تھا کا ٹرائب کونسا تھا سکفی تھا ان کو ٹائٹل تھا وہ اماد دو دین تھا ٹائٹل کیا تھا جی اماد دو دینی یاد رکھیے کائیں اماد دو دین تھا ماد دینین کا ٹائٹل تھا رہے جاج بیندیسک کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا جی حجاج بن یوسف کے ساتھ ان کا تعلق تھا کہ حجاج بن یوسف اس کے چچا بھی تھے اور فادر انلا بھی تھے مطلب حجاج بن یوسف کا داماد بھی تھا یہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف نے اپنی بیٹی کا نکاح محمد بن قاسم کے ساتھ کیا تھا تو اس طرح سے ایک جرنیل خاندان سے اس کا ایک تعلق تھا محمد بن قاسم کا تو یہ جو ہے نا جی بسرا میں حجاج بن یوسف کیا کرتے ہیں تب انہیں کہا جاتا ہے کہ ادھر جاؤ جا کے پتوہات کرو تو حجاج بن یوسیف پہلے ایک اٹیمٹ کر چکا ہوتا ہے اندوستان پر عملہ کرنے کی لیکن وہ ناکام ہو چکی ہوتی ہے اب کچھ واقعہ اس طرح سے ہی ہے یہ ہے یہ ہمارے پاس دیبل کا علاقہ دیبل دیبل کا علاقہ اور یہ ہے ہمارے پاس ملتان یہ اب آپ کا ملتان ہو گیا اور یہ آپ کا ارود 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 جسے ہم روڑی کہتے ہیں آج کل جسے ہم کیا کہیں گے جی روڑ ہی کہیں گے روڑی یا اب کا اللہ اور یا آپ کا اسلام آباد اس طرح سے یہ پاکستان کا میک بنے گا تو انہیں بسرہ سے بیجا جائے گا کیونکہ جاج بن یوسیف کا گورنر تھا بسرہ کا گورنر تھا بسرہ کا گورنر تھا ہوا یہ ہندوستان کے نیچے ہم نے ہم رہا ہے سری لنکا سری لنکا میں نے آپ کو ہسٹری میں پڑھایا ہے جیوگرافی میں تو سری لنکا کے ساتھ اچھے تعلقات تھے کن کے بنو میہ کے تو یہاں سے کافلہ گیا ہوتا ہے سری لنکا سری لنکا سے جب وہ کافلہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو ان کے پاس تحفہ تائف تھے سری لنکا کے بادشاہوں نے کچھ جو اینا لونڈیاں دی تھی گفٹ میں اجاز کے لیے اور ولید کے لیے تو وہ جب یہاں سے آ رہے تھے سارے سائر کے ساتھ ساتھ سے جب وہ دیبل کے پاس سے گزرتے ہیں تو دیبل میں انہیں لوٹ لیا جاتا ہے دیبل میں جو بیری کذاک ہوتے ہیں وہ لوٹ لیتے ہیں اور ان میں جو اینا جی لوٹ کے انہیں لے جاتے ہیں تو وہاں اور جن لوٹنے والوں کے اندر ایک عورت بھی تھی جس اس کا نام ناہید تھا لکھیے گا ذرا ناہید پیپر کے پوائنٹ آفیو سے بتا رہا ہوں آپ کو میں ناہید جو سٹوریا میں سنائی گئی ہے اس کے حساب سے جو پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے تو کس نے خط لکھا تھا ہے پوچھا گیا پیپر میں کہ اجاز کو خط کس نے لکھا تھا جی ناہید نے لکھا تھا ناہید ایک عورت تھی قیدیوں میں سے اس نے خط لکھا اجاز بنیوسیف کو اجاز بنیوسیف پہلی تیار بیٹھا تھا کوئی کوئی بانہ ڈھوڑ رہا تھا تو اجاز نے کیا کیا اپنے بتیجے محمد بن قاسم کو تیار کیا اسے پانچ ہزار کی آرمی دی اور اسے کہا جاؤ جا کے حملہ کرے جاؤ اور جا کے حملہ کرے اس طرح سے محمد بن قاسم یہاں سے چلے گا سمندر کے ساتھ ساتھ یہاں سے ہوتا ہوا جائے گا اور یہ دیبل سے انٹر ہوگا دیبل سے انٹر ہوگا اسی لئے کراچی سے سندھ سے اسی لئے آپ کو بتا ہے سندھ کو کیا کہتے ہیں باب علیہ السلام کہتے ہیں کیونکہ جو اسلام انٹر ہوا ہندوستان میں وہ سندھ سے ہوا دیبل سے ہوا اس لئے باب علیہ السلام ہم ہندوستان کو کہیں گے یہ میں ریز کرتا ہوں محمد بن قاسم صاحب جب یہاں پہنچیں گے اولہ کر لیں کہ یہ ٹوٹل آرمی کتنی ہو گئی تھی بارہ ہزار جب چلے تھے یہاں سے تو پانچ ہزار تھی راستے میں لوگ ملتے گئے اور جو ہے جب حملہ کریں گے یہاں جا کے اس وقت سال کو آرمی کتنی ہو چکی تھی آرمی اس وقت بارہ ہزار تھی اور سال کون سا تھا ساتھ سو بارہ تھا جی ساتھ سو بارہ اے ڈی آپ کو کہے یا سی ای کہے ایک ہی بات ایک ہی بات ہے اے ڈی یا سی ای ایک ہی بات ہے تو ساتھ سو بارہ میں ہندوستان پر عملہ کرے گا محمد بن قاسم جو کہ ایک عرب تھا عربوں کی عقوبت تھی نا یہ عرب تھائے گا امیہ ڈینسٹی سے آئے تھا ولید نے بھیجا ہوا تھا ناہید نے خط لکھا تھا خیر جی اب ہم دیکھ لیتے کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا تھا ہندوستان کے اندر اس وقت کیا سورہ تیال تھی تو ہندوستان کے اندر حکومت بنا کے بیٹھا ہوتا راجہ داہر راجہ داہر جو تھا یہ حکومت بنا کے بیٹھا ہوتا راجہ داہر راجہ داہر کا جو کیپٹل تھا وہ روڑ تھا روڑ روڑی جو آج کل جو ہمارے پاس روڑی ہے سکر کے ساتھ روڑی ہے وہ اس کا کیپٹل تھا پوچھتا ہے پیپر میں کہ راجہ داہر کی جو ڈینسٹی تھی اس کا کیپٹل کون سا تھا روڑ تھا روڑ کہے گا یا الور کہے گا الور اے ایل او آر الور یا ارور اس طرح کے سپالنگ دے گا وہ آپ کو اس کا کیپٹل تھا تو یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا کیپٹل بنا کہا کہ جب اسے پتا ہے اچھا اس کا جو اللہ جی وزیر کا نام تھا سی ساکر لیکھیں گا سی ساکر سی ساکر جو تھا اس کا وزیر تھا جی اس کا وزیر کے کیا نام تھا جی سی ساکر اور اس کی بیگام کا نام تھا لڈی بھائی لڈی بھائی لڈی بھائی لڈی بھائی اور اس کے باپ کو نام تھا راجہ چچ راجہ چچ راجہ چچ کے نام پہ چچ نامہ اور آپ کو جو چچا وطنی ہے ملتان کے ساتھ چچا وطنی وہ راجہ چچ کے نام پہ ہے راجہ چچ چچ کا وطن چچا وطنی چچ کا وطن یہی پہ یہ بیٹھا کرتا تھا تو راجہ دائر کا باپ کا نام راجہ چچ بیگم کا نام لڈی بائی اور وزیر کا نام سیسا کریے سچاروں سوال پوچھے گئے ہیں تو یہ یہاں پہ حکومت بنا کے بیٹھا ہوا تھا تو جب آہ اسے پتہ چلے گا کہ محمد میں نے کاسیم حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو یہ یہاں سے روڈ سے نکلے گا اپنی آرمی لے کے اور دیبل کے مقاب پہ جا کے کیا ہوگی جنگ ہوگی یہ جاں آج کر کراچی کے ساتھ پیپری کا علاقہ ہے وہاں پہ جا کے جو انہیں کیا ہوگی ان کی جنگ ہوگی اور یہ جنگ محمد بن قاسم جیت جائے گا یہ جنگ محمد بن قاسم یہ جنگ جیت جائے گا راجہ دہر یہ جنگ ہار جائے گا راجہ دہر جان بچانے کے لیے بھاگے گا دیبل سے واپس اپنے کیپیکل کی طرف محمد بن قاسم جو اس کے پیچھے جائے گا محمد بن قاسم بھی اس کے پیچھے جائے گا وہ جا کے ارور میں جا کے اسے پکڑ لے گا اور اسے قتل کر دے گا ارور میں جا کے محمد بن قاسم کیا کرے گا جی قتل کر دے گا کسے راجہ دہر کو راجہ دہر مارا گیا اب دیکھیں اگر اگر یہ سٹوری ٹھیک ہے کہ وہ جو چھوڑانے کے لیے آیا تھا ناہید اور واقعی لوگوں کو تو راجہ دہر مارا گیا جو اس کے قیدی ہوں گے جو ان کے پاس وہ ازاد ہو گئے اب تو چاہیے یہ تھا کہ یہاں سے وہ واپس چلا جائے محمد بن قاسم اگر وہ واپس نہیں جاتا بلکہ وہ آگے کی طرف جائے گا اور ارور سے وہ آگے ملتان کی طرف آئے گا محمد بن قاسم آگے ملتان کی میں نے آپ کو بتایا کیونکہ پلان ولید کا یہ تک کہ میں پوری دنیا کو فتح کروں گا بھانا پھر وہ یہ بن گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو انہا جی ملتان کے اوپر آکے جو انہا آہ قاسم بیلا کے جگہ ہے ملتان کے جنہا قاسم بیلا کہتے ہیں ٹیلا نماؤچی جگہ پر قاسم کا ٹیلا تو قاسم کی آرمین نے اگر چھنا آپ کے اوپر آکے پڑاؤ کیا یہاں پہ رکھی رہی اور ملتانیوں نے کچھ دنوں تک ریزیسٹ کیا لیکن بعد میں کہا جاتا ہے کہ جو انہا جو پانی کی سپلائی تھی ملتان کے قلعے کی اسے بند کر دی گئی تو تب جا کے ملتانیوں نے سرندر کر دیا سال کونسا تھا اس وقت تقیبا سات سو پندرہ آ گیا تھا جب ملتان فتح ہو گا تو سال کونسا چکا تھا سات سو پندرہ سات سو پندرہ میں نے آپ کو بتایا ولید بھی مر گیا جیسے ولید مرا اور سلیمان آیا سلیمان نے اسے بھی واپس بلا دیا سلیمان نے اسے بھی واپس بلا دیا یہ واپس گیا پہلے تو اسے کہا گیا کہ آپ نہ جاؤ آپ کو ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا آپ یہی پہ اپنی حکومت بنا کے بیٹھ جاؤ اگر اس نے کہا نہیں اگر میں نے بغاوت کر دی تو اور بھی بہت سارے علاقے ہیں مسلمانوں کے جو عزیر گاستت بنی ہوئی ہے بہت سارے لوگ بغاوت کر دیں گے اور جو مسلمان امت کا جو لکٹھا ہونا ہے وہ پھر پاسیبل نہیں رہے گا یہ واپس چلا گیا خیر اسے قید کروا دیا گیا اور پھر یہ قید میں ہی مرا اسے قید کروا دیا گیا اور یہ قید میں ہی مرا شام میں یہ کئی دفن ہے ساتھ سپنڈرہ میں یہ مر گیا تھا ساتھ سپنڈرہ میں یہ مر گیا محمد بن قاسم تو اس طرح سے جو ہے نہ یہاں سے سوال بنیں گے اب جو ہے نہ جی سندھ کی تاریخ کے اوپر کتاب لکھئے کی اسے کیا کہتے ہیں جی چچ نامہ کہتی ہیں چچ نامہ چچ نامہ اوریجنلی یہ جو تھی لکھی گئی تھی یہ عربی کے اندر لکھی گئی تھی اورجنری پھر اسے فارسی کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا اور اس کے بعد پھر سندھی میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس طرح سے جو اینجی یہ چچنامہ بھی ہو گیا آپ کا محمد بن قاسم کی حوالے سے یہ سوال بن سکتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تو یہ آپ کا ٹاپک تھا اس کے بعد پھر کوئی ریایا ہندوستان میں اس کے بعد لمبی عرصے تک کوئی نہیں آئے گا پھر یہاں سے افغانستان سے غزنی جو اینجی حکومت بنے گی غزنوی محمود غزنوی لوگ وہ آئیں گے وہ ہندوستان پہ عملہ کریں گے اس طرح سے جو اینجی فتوات کا سلسلہ جاری رہے گا تو یہاں سے جو اینجی آپ یہ دیکھیں اسلام کلاسی انٹر ہوا یہاں سے سندھ سے ہوا تھٹھا کے مقام سے اور درمیان میں سے کراچی اور تھٹھا کے درمیان میں سے کہیں سے یہ انٹر ہوئے تھے تو دیبل کا آج کل تو جو انا مذہب نام و نشان نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ آج کل تھٹھٹا ہے یہیں پہ کہیں پہ اس دیبل شہر ہوا کرتا تھا تو خیر جی تو اس نے یہاں پہ مسجد بنو گئی تھی جام مسجد ٹھٹھٹا جو ہے کہا جاتا ہے کہ اسی کے دور میں بنی تھی اور بابا علیہ السلام سندھ کو کہا جاتا ہے تو یہ مین مین کوئیسٹن تھے جو محمد بن قاسم کی حوالے سے یا جو انڈو پاکسٹی کی جو شروعات ہوئی وہ یہاں سے شروع ہو گئی تھی اس کے بعد سے ہم آئے نیکس انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ